بسم اللہ الرحمن الرحمن بڑھ گئی ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے پھر ایک متنازع بیان دیا اس پہ بھی بات کریں گے بات کریں گے سہلاب کی تباہ کاریوں سے لے کر کراچی کے انفرائی سٹریکچر پر اور سندھ بلڈنگ کنٹرول آتورٹی کی سرویسز پر اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سید آریف علی نادر صاحب نے آپ ایڈمیسٹریٹر ہیں علامہ عثمانی کورپرٹنگ ہاؤسنگ سسائیٹی کے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موج موجود ہیں آہ زین باشا صاحب آپ کا تعلق اوارم نیشنل پارٹی سے ہے پاکستان فیپس پارٹی سے بھی میں جوائن کیا ہے آپ ایم پی ہیں بران خان چانڈیو صاحب لالکھنا سے میں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے سندھ حکومت سے بات کر لیتے ہیں بران خان صاحب ویلکم کریں گے آپ کو سن سکتے ہیں جی 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 سلام علیکم جی والیکم السلام جہنڈے صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ چونکہ سیلاب تو پورے ہی سندھ میں ہے آپ کے ہاں کیا سہولیات ہیں کہیں آپ لوگ بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ اپنی زمینیں بچاؤ اور گریبوں کی دوباؤ سب سے پہلے تو میں آپ کا نیا چکر گزاروں کہ آپ نے ہمیں اپنا موقع فرقی کا موقع جا رہا ہے زہاں تک زمینوں کی بات آپ کر رہے ہیں ہمیں ہمارے لیے سب سے پہلے ہماری عوام ہیں سب سے پہلے فرس پیوریلٹی پہ ہمارے لوگ ہیں اس کے بعد باقی چیزیں ہیں میرے پورے ڈسٹرک میں کوئی ڈرائی لینڈ ہے ہی نہیں جو میں اپنی زمین بچاؤں کوئی ڈرائی لینڈ ہے ہی نہیں تو میں کس کو بچاؤں گا ہمارا جو ڈسٹرک ہے بلوچستان آپ کے پٹ فیڈر کے نال تیرا مراج جمالی تیرا لیار چل مکسی ان کا جتنا بھی فلڈ وارٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی جو ہمارے سب نالوں کا نکال سسٹم ہے آپ کے جھکمہ باد شکارپور سک لڑکانہ کشمور یہ بھی سارا ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے بلس ہمارا اپنا پانی جو رین وارٹر ہے ہمارے پاس تو کوئی سنگل رینڈ بچی نہیں ہمارے چار تین سے چار صرف شہر بچے ہیں جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچے رہے ہیں آچھا بران صاحب یہ بھی بتائیے گا کتنا افیکٹیز ہیں متاثرین کی تعداد کتنی ہیں آپ کے نائنٹی فائی پرسنٹ آف آور ڈسٹرک ایس بین افیکٹیز ہیں ہمارے ڈسٹرک کی آبادی ہے تقریباً تیرہ لاکھ چالیس ہزار کے قریب میرے حساب سے گیارہ ساڑھے گیارہ لاکھ لوگ اس وقت افیکٹیز ہیں تو ان کی فلاہ بیبوت کے لیے ان کو ادویات ان کو اشیاء خردنوش کیا دے رہے ہیں آپ لوگ ان کو ٹینٹ دے رہے ہیں ہم سب کوشش کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے لیکن اس وقت فلڈ پورے پاکستان میں ہے بلوچستان میں فلڈ ہے بلوچستان میں فلڈ ہے سندھ میں فلڈ ہے پنجاب ساؤتھ میں فلڈ ہے اپر کے پی کے میں فلڈ ہے اس وقت ہمارا پورا ملک فلڈ کے ضد میں ہے اس کے بعد جی اتریات کی بات یہ ہے کہ جی سپلائے اور کچھ بھی تو نہیں ہے آپ کے اس وقت آج پرائم میسٹر صاحب کی مہربانی اور ہمارے چیئرمن صاحب بلاول صاحب کی مہربانی دونوں آج ہمارے کمبر ڈسٹرکٹ میں آئے انہوں نے فلڈ فیکٹری سے ملے ان چیزوں کو دیکھا لے کے جی جی کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کسی کمپنی کو بھی کوئی آرڈر دیں گے اگر مثال کی بات ہے اگر میرے صرف زلے میں دس لاکھ لوگ ہیں تو سندھ کے اٹھائیز زلہ ہیں اگر ہم کا ایبریج نکالتے ہیں تو تین کروڑ لوگ ہیں تو دو سے تین کروڑ لوگ ایک ہے ٹائم آپ تو سپلائے کر ہی نہیں سکتے کسی جیس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سپلائے کرنے کی بران ساب گومنٹ بھی کر رہی ہے فردل گومنٹ کی طرف سے بھی کوشش ہے ٹھیک ہے چانڈے صاحب یہ بھی بتائیے گا آج ایک ویڈیو کافی وائرل تھی گردش کر رہی تھی تمام نیوز چینلز پر جس میں وزیر آدم شہباز شریف چیئرمنٹ پاکستان پیپس پارڈی بلاوال بھٹو اور ناثر مکسی صاحب سی ایم سندھ صاحب آپس میں بڑی ان کی جھڑپ کہیں یا کہ ڈیٹیل گفتو کو ہوئی کہ بلاوال صاحب کو کودنا پڑا کچھ بتائیں گے میں خود وہاں پہ کھڑا تھا کونہ کوئی جھڑپ نہیں تھی ہمارا ایک ہر کسی کو اپنا پوائنٹ رکھنے کا تھا ناثر مکسی صاحب بھی تھے میرے بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کے پیچھے میں بھی کھڑا تھا ہمارا کہنے کا مقصد تھا کہ جی پانی کو رستہ دینا چاہیے ہمیں پانی کو رستہ ملے گا جیسے جو بوہی کی طرف رستہ ملے گا جو ہی والے رستہ دیں گے سیون کی طرف دینا چاہیے کیونکہ یہ پانی ہماری جان جتنا جلدی نکل جائے اتنا بہتر ہے تاکہ ہم اپنی دندوں کی فسد نہیں کر سکیں آخری سوال آپ سے بران شاندیو صاحب کیا یہ سیلاب کہیں قدرتی آفت کہیں اس سے کچھ سیکھنے کو ملا کہ ہم اگر پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ سہولتیں ہوتی ہیں کیونکہ ایٹین ترمیٹمنٹ کے بعد تو آپ نے خود مختار ہے اگر آپ نے کلائیمٹ چینجز جو ہوئے ہیں پاکستان سب سے زیادہ افیکٹی ہم ہوئے ہیں ٹھیک ہے تھی کلائیمٹ چینج تھا اور دیکھیں تھا ایک سبین آیا کہ تین دن کی بارش تھی تو تین دن کی بارش کو ہم کنٹرول کر سکتے تھے لیکن اب یہ جو بلوچستان کا پانی آیا ہر ڈسٹرکٹ سے پانی آیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری کبھی زندہ پاکستان جب سے بنایا تب سے ایسا فلڈ کبھی آیا ہی نہیں تھا اس کیپیسٹی کا فلڈ نہیں آیا تھا اب پیشن گوہی کرنا اب آپ دیکھ لے میں اگر آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر لوں تو اگر آپ ایک سائیت ہے جو آپ کو بتا دی ہے کہ بارشوں کے اس میں کیا ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو اب تک سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی وہ تین 318 ایم ایم موٹر تھا تیس طفعہ 500 ایم ایم سے اوپر بارش ہوئے صرف ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو یہ خدا کی قدرت اور خدا کے اس کو تو آپ اور نہ میں کوئی بھی اس کی وہ نہیں کر سکتا کہ پیشن گوئی کہ جی اتنا بارش ہوگی اتنا پانی آئے گا تو اس کو ہم لوگ سیٹل کریں لیکن ہمیں کام کرنا چاہیے اس سے سبق لینا چاہیے اور اگلے کے لیے تیاری سبق لینا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ براہ خان چاندر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کر رہے تھے آگرے باتیں سسلے کو کراچی میں بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آریف علی نادر صاحب شاہ صاحب پہلے تو شکریہ آپ کو بھی کئی شکوے ہیں انفرائیسٹرکچر کو لے کر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھورٹی کو لے کر وہ شکوے پریس کلب پر بھی آپ لوگوں نے کیے کوئی آپ کو حکومت نے کسی انتظامیہ نے انٹرٹین کیا نہیں کسی نے انٹرٹین کیا تو اب کیا آگے کلایا آگے سر ہم ابھی تو ویٹ کر رہے ہیں فیلال ابھی تو ہم پرو میں نتجا سے کام چلانے کوش کر رہے ہیں لیکن میرا ایکسپیرنس جو ہے یہ ہے سات سال سے میں اڈمیسٹریٹر ہوں علامہ سونی سوچائٹی کا لیکن سات سال میں ہمارے ڈیڑھے رب سے زیادہ کے لوٹوں پر کبزی ہو چکے ہیں اور اور کوٹوں میں کیس بس پولیس کہتی ہے کوٹ میں کیس کر دیں آپ جا کے پولیس ان سے پیسے لے لیتی ہے اور بننے دیتی ہے ایج بی سی ان سے پیسے لے لیتی ہے اور ڈیمولیشن کر دی مطلب ایک پلاٹ کے پیپر ہی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ کبزہ کرتے ہیں اور آپ بلڈر ہیں بڑے گامی گرامی بلڈر ہیں جو مدنی بلڈر ہے سیوین سٹار مدنی بلڈر یہ کونے پہ آپ کے دل بھی بنایا ہے ابھی بنایا ہے نیا آپ کے دل بھی بنایا ہے ابھی بنایا ہے جو روڈ اندر جا رہے ہیں میں مجھے مطلب آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس میرے پلات جو 30 کرون کا پلات ہے پلات نمبر چھے اس کے پیپر نہیں ہے جالی فائل بنا کے یہ بیٹھ گئے میں نے جیسی چارج لیا تو میں نے ان کو بھلایا میں نے کہا کہ آپ فائل دکھائیں میں نے فائل دیکھ کے کہا کہ یہ جالی فائل ہے کہنے لے دے کر لو میں نے کہا لے دے نہیں ہوگی پلات کی پیمنٹ کریں پلات کی پیمنٹ کہنے لے نہیں کریں گے بند کر آ دیں گے تھانے میں درخواست ہیں اب جائرے کوٹیں اتنی تو کم اس کم کر رہی ہیں کہ اگر مطلب کون صحیح ہے کون غلط ہے میں انہوں نے بھی باعث سے لگائی میں نے باعث سے لگائی میری ایفائر کٹ گئی میں نے ایفائر کٹ ہو آجی ان کے خلاف زبانت کر رہا لی انہوں میں اچھا اب میں نام نہیں لے سکتا اتنی ایفائریں کٹوائیں ہیں میں نے اور اتنی دفعہ ان کو جیل بھیجوا ہے کہ ایک دفعہ تو عید کا موقع تھا تو جج صاحب میں زمانت نہیں ہونے دی رہا تھا تو جج صاحب نے مجھے بلا لیا چمبر میں کہنے لے عارف صاحب مسئلہ کیا عید کا موقع ہے اور آپ بلڈروں سے کیوں لج رہے ہیں آپ خام ہو گئی آپ کے بچے بچے نہیں ہیں میں نے کہا میرے بچے ہیں تین بچے ہیں میرے آپ پڑھے لے کے کتنے مرے گریشن ہیں کہنے لے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بلڈر سے کوئی جیت نہیں سکتا کراچی میں آپ مارے جاؤ گے آپ جو اس سے ڈیل کر لو میں نے اس سے بات کیے تیس لاکھ آپ کو دینے ہو تیار ہے میں نے تیس کروڑ کے پلات پر گفزہ کیا ہوا ہے میں تیس لاکھ لے کے پس جاؤں نہب مجھ سے پوچھے گی پیسے کھا ہے بھئے ایفائی کے انڈر میں ہماری سوچائیٹی ایفائی پوچھے گی پیسے کھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ایفائی کو بھی بتایا میں نے نیب کو بھی بتایا میں نے انٹی کرپچن کو بھی بتایا تمام ادارے پیسے لے لیتے ہیں کس سے ان لوگوں سے بلڈروں سے آتے ضرور ہیں موبائلیں لے کے ہاتھ کھڑیاں لے کے اور بڑے جوش میں آتے ہیں عارف صاحب ہم آج ریٹ کر رہا ہے اور ہم توڑ کے جائیں گے اور مشینوں کا خرچہ دے دیں آپ مشینوں کا خرچہ بھی دیں اچھا پھر وہ جاتے ہیں اور ٹک ٹک کر کے آ جاتے ہیں اور ان سے دس پندہ پندہ لاکھ بڑھا لاکھ جتنے لینے ہوتے ہیں لے کے آ جاتے ہیں پولیس سے ہم کمپلین کرتے ہیں کہ یہ بغیر کاغذات کے جو بنا رہا ہے حکومتی شخصیات ہیں ہمارے ایم پی اے ہمارے ایم اے ہمارے چیئرمن ہمارے کانسلر جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں اصل میں ہم سوشیٹیز کا میٹر بلکل سیپریٹ ہے اس میں کوئی انوال نہیں ہو سکتا ایڈمیسٹریٹر اور حکومت بس حکومتی سطح کے جو ادارے ہیں مطلب جیسے پولیس ہے ایف آئی ہے انٹی کریکٹرین ہے نیاب ہے ان کا تعلق ہے ہم سے باقی کوئی ادارہ ہم داخلت نہیں کر سکتا لیکن ایز بی سی ہے تو بلکل بلڈروں کی اہیڈ ہے سکتا ہے یہ بلدیات میں آتا ہے اس کے منسٹر سید ناصر اسے انشاء ہیں ناصر اسے انشاء صاحب ہیں بلکل میں اسی مختصہ میئر تھے سپریم کوٹ نے آرڈر نکالا کہ رفائی پلوٹس پہ قبضے بلکل نہیں ہو سکتے جس مقصد کے لئے پلوٹ مختصہ ہے وہی کام ہوگا اس پلوٹ پہ اگر پارک کے لئے تو پارک بنے گا اگر ہسپٹل کے لئے تو ہسپٹل بنے گا ہمارا پلوٹ اس ٹی فور تین ہزار گسکہ اس چارہ سائٹ کورنر اس پہ قبضہ ہوا ہے پورے پہ تو اب کسی نے دو کمرے گہ رہے ہیں میں کسی نے چار گئے ہیں اس طرح کر کے قبضہ بہنسے باندھی ہوئی اس میں ہسپٹل کے پلات پہ مطلب تو تصویریں بھی دے دیں ویڈیوز بھی دیں اور کمپلینز بھی کر دیں سپریم کوٹ نے آرڈر بھی دے دیا ہم وہ آرڈر لے کے گئے اسی مختصہ کے پاس انہوں نے آگے مارک کر دیا نام میں نہیں لوں گا جن کو مارک کیا نام لیں نا سر نام کیوں نہیں لیں گے آپ نام لیں ہمارا آواز سا رہتا ہے نا صلی داروں سے پھر مسئلہ مسائل ہوئی میں تو نام لے کے چلے جا ہوں وہ پھر بعد میں شکوے بھی آپ کے ہیں پھر آپ نام بھی نہیں لے رہے آپ نام لیں اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہے مطالقہ جو افسران پہ بیٹھے ہیں ہم آپ کی آواز آگے پڑا رہے ہیں نا سر مطالقہ افسران کہنے لگے کہ آلف صاحب باتی ہے کہ یہ ہم آپ کو کھالی کرا دیں گے بلکل گراؤن کر کے دے دیں گے لیکن اس میں ایک کروڑا پہ ہماری فیس ہوگی کون کہہ رہے ہیں جو ڈائریکٹر تھے نام بتائیں گے نام سر نہیں کرنا چاہ رہا اچھا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں سر آپ نام اللہ نہیں سر میں ایک ایک مجھے ٹائم دیں توڑا سر دیکھیں یہ اس کو ذرا سا کیمرہ کر دکھائے ٹھیک ہے یہ بغیر کافزات کے قبضہ کر کے بنائی گئی ہے اور اس کے نیچے بائی ٹائم سپر اسٹوری بھی کھل گیا ہے بکھنے نہیں دیا کراچی کا حال یہ ہی ہے تکریپا یہ چھے منزل بنی رہی ہے اس کے نقشہ میں نے انسل کروا دیا اچھا فائل جالی ثابت کر دیا میں نے اداروں میں اس کے باوجود بھی کھڑی بھی ہے تو اسی طرح سے ہمارے ایس ٹی ون پلوت ہے مسجد کے لئے مسجد کے جو مولانا سار ہے وہ مسجد کے پلوت پر مسجد کے ساتھ جو ایکسٹر لینڈ ہے مطاق ہم نے دو چارہ سارگس کا پلات ہم نے دوارگس کے لئے مسجد کے لئے دے دی وہ مسجد کے انترامیاں ہیں مسجد ہماری ہے سوچائٹی کی مسجد ہے لیکن وہ مسجد کے نام پر سوچائٹی کی جو باقی جگہ ہے اس پلوت پر اپنے بھائیوں کے گھر بنا رہے ہیں میڈیکل سٹور بنا رہے ہیں اپنا انجیو کا حافظ بنا لیا ان سے کچھ بولو اپنا انجیو تو وہ گروپ بلا لیتے ہیں وہ بھی ایک حکومتی جماعت کے حوالے سے بیٹھے ہیں ہم 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 ہر طرف ہر طرف آہو بکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں ہم تو وزیر بلدیات صاحب اس سے ہمارے بہت بڑا شکوا ہے کہ مطلب یہ جو غیر قانونی تعمیرات کراچی میں چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سارے سیورجلین اور یہ سارے لوگوں کو تکلیف ہے پانے کے بجلی کی بہت انتہائی تکلیف ہے اور یہ بارشوں میں خصوصی لوگوں کو جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں وہ سرگناہ کون ہیں اس کے اب نام لینا کیونکہ وہ اسے مطلب نقشے پاس کرتے ہیں اور ان کے جو آپس میں ملے ہوئے ان کے جو انسپیکٹران ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہیں ان کے ڈی جی ہے شاہ صاحب سید ناصر حسین شاہ صاحب اپنے بینگلو پہ عوامی شکایت سنتے ہیں آپ ان کے پاس گئے ملنے ہیں نہیں ہم تو اس کے پاس گیاں نہیں ہیں لیکن ہم اگر اس کے پاس چلے بھی جائیں تو یہ تو سارے ملی بگت ہیں وہ ادارے بھی کہ افسران کو منٹ فارغ کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے لئے ہم اس کو آج ہم نے پورامن احتجاج بھی کرایا کی بی سی کے سامنے پورامن احتجاج بھی کرایا پھر فریس کلب میں ہم یہ اور وہاں پر بھی پورامن احتجاج کرایا آج جو ہے ہم یہاں پہ آئے یہاں اس شکایت کو اور یہ حواس ہم مٹانے کے لئے کہ کم از کم یہ جو پورا کرچی میں جو پٹا سسٹم چل رہے یہ تاکہ ختم ہو جائے کیونکہ سارے عوام کو جو ہے انتہائی مشکلات ہیں اور ہمارے سبزی منڈی پرانی سبزی منڈی جو نشتر بستی کے جو آگے المدنی 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 تاور تاور جو بنا رہے ہیں بلازر جو بنا رہے ہیں ان کی انتہائی جیسے ہم لوگوں کو انتہائی تکلیف ہے پورا پی آئی بی میں بھی اس طرح جو مطلب یہ جو بھی جتنے بللنگ یہ بنے ہیں غیر خارمنی طور پر بنے ہیں چار چر منزل بلے ہیں المدنی سویٹ والا یہ بارہ منزل کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پورا محلے کو انتہائی پانی محلے کی اور بجلی کی جو ایک اپروال بھی نہیں ہے کوئی اپروال نہیں ہے پوری سر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں سر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاصر ہوتے ہیں موسیقی 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 وہ مسجد کے پلوٹ کو بھی نہیں چھوڑتے امیونٹی پلوٹ کو بھی نہیں چھوڑتے جہاں ان کو لینڈ ایسی بلتی ہے جس کی آنرشپ ان کو نظر نہیں آتی تو فل فور وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ظلم تو یہ ہے کہ جو مالک جو حیات ہیں جن کے پاس اوریجنل فائلز ہیں ان تک کو رسائی نہیں دی جاتی تو ادارے کیوں بے بس ہیں ان کے آگے ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈیلا جاتا اس پر بات کریں شاہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ادارے آپ کی ہلپ نہیں کر رہے اب آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا کہ میں نے سید ناصر حسین شاہ کے پاس جانا ہے میں نے سب گیا ہوں ناصر حسین شاہ کے پاس باقاعدہ ان کے ٹائم لے کی گیا ہوں اور میں ان کے منگلے پر چار گھنٹے باہر گھاری میں بیٹھ کے ان کرتا رہاں کرتا رہاں کرتا رہاں ڈائیک نمبر ناصر حسین شاہ اور ڈائیک میری بات ہوگی اور وہ نہیں اٹھایا ان میں پھر میں نے ان کا کوئی خاص سوچ جاتے ہیں جب تھک جاتے ہیں دو تین دن تک کھو کام کرتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہیں میں نے کہا شام کو ساتھ بجے مجھے بلایا ہے گیارہ بج گئے رات کے میں باہر کھڑا ہوں کر کے اور مجھے اسی حوالے سے بات کرنی تھی سوچائٹی کے معاملات کے حوالے سے تو لیکن وہ ہو نہیں چکی تو اس کے بعد پھر میں نے کوشش بھی نہیں کی ان سے ملنے کی تو جب میں نے دے گا دلچسپی نہیں لیکن SBCA کے آشکار صاحب تھے جو دی جی تھے آشکار داور جی آشکار داور صاحب انہوں نے ڈیمولیش کیاڈر کیے جو انترائز بنی وی تھی اچھا اتنا حسلا کیا انہوں نے اسنا حسلا ماسٹر پلان سے ماب کینسل کروا دیا ماسٹر پلان سے انہوں نے ماب بھی کینسل کروایا اور آرڈر کر دیا بللنگ اس کو تھوڑے لیکن جو ہے وہ بلڈر اتنا طاقتوار ہے یہ مدنی ابھی کون ہے دی جی ڈی جی ابھی جو ہیں وہ عساق کھوڑو صاحب ہیں وہ آپ سے تعاون نہیں کر رہے نہیں وہ تعاون نہیں کرتے اس لئے نہیں کرتے سر کہ ایک ہمارے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو آپ سسٹم کے ساتھ چلیں سسٹم کے ساتھ چلیں مطلب سسٹم کے ساتھ چلیں لے اور دے والا کام کریں مجھ سے بھی یہی کہا جاتا ہے میں واحد ابھی مجھے دوہ در بائیس کا بیسٹ ایڈمیسٹریٹر کا ایوارڈ ملا ہے ٹھیک ہے ابھی تین مہینے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک نئے ریجرار صاحب آئے تھے تارک صاحب تارک خوکر صاحب انہوں نے دے دیا مجھے میری کار کر دی کتنی سوسائیٹی میں کتنی عوام ہے آپ کی سوسائیٹی صاحب ہزار ہزار پلاوٹ ہیں تقریبا ہزار اللہ ٹی ہیں ٹھیک ہے اور دو فریز ہیں اس کے یہ تمام مسائل جس میں جان بیچا سکتی ہے تو یہ آپ سر مجھ پہ آپ اتنے بہادر شخص ہیں یا آپ کا بھی کوئی ذاتی مفاد ہے نہیں نہیں میں اصل میں نہیں ذاتی مفاد تو میرا کوئی بھی نہیں ہے فیلال میں جس گر میں پہلے رہتا تھا اسی میں رہتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں جو ایک سال بھی ایڈمیسٹریٹر رہتا ہے وہ آج پرادو اور ویگو شکم میں نہیں ہیں میری گاڑی بھی بہی پرانی ہے میرا گھر بھی بہی پرانا ہے میں رہتا ہوں لوگ بینگلوز میں رہتے ہیں ایڈمیسٹریٹر کی سیٹ سے جب اٹھتے ہیں تو بینگلوز میں رہتے ہیں اور میرے یہاں ایک پلوٹ جو ہے ایک سو پیسلز کا وہ دو سے دائی کروڑ کا ہے اور ہزار پلوٹ آپ اندازہ لگا لیں تو اگر میں ایک پلوٹ میں خود ادر کر دوں تو اور آپ کے پاس رائٹ ہے مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن بلڈر نے ذر سے دور کر رہا ہے میرے پلا پچھتیسس کروڑ والے اور میں اس سے فائٹ کر رہا ہوں پیسہ بھی لگا رہا ہوں چو کمار رہا ہوں اس پہ لگا رہا ہوں کراچی میں اور سندھ میں پورے پاکستان میں اسسوسیشن آف بلڈرز ڈیولپر آباد آپ گئے محسن شے خانی صرف سے بات ہوئی ہماری وہ خلاف بات تو کرتے ہیں لیکن سپورٹ تو بھی بلڈر کوئی کرتے ہیں بلڈر ان کی چندری کے تلے چین کا حصہ ہے بلڈر اس کی تلے محسن شے خانی صاحب محسن شے خانی صاحب محسن شے خانی صاحب انہوں نے کہا یہ غلط ہے اور آپ ہمیں کمپلین کریں اور یوں کریں وہ کریں جو ادارے ہیں وہ کچھ کرنے ہو دے ہیں محسن شے خانی صاحب کے پاس بھی فورس ہوڑی ہے وہ تو اداروں کو ہی کہیں نہیں ہے نہیں وہ ان کی میمبرشپ کیونکہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بلڈر ہیں وہ اچھی پروفائل کے ہیں اصل میں وہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ بلڈر ایتنے طاقتور ہیں جیتے پکو بلڈر کا میں جو نام دے رہا ہوں پکو بلڈر کے پیچھے جو ہے وہ ڈی جی ایج بی سی اے بھی انوالو ہیں اور پھر سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی انوالو ہیں جہاں کمپلین کرو وہ ان کو خرید لیتا ہے مطلب وہ یہاں تا کہے کے ایف آئر ختم کرانے کے لیے جج کو اس نے وہ دے دی پلیک دے دیا اچھا تو وہ جو ایساق کھوڑو ہیں اس سے آپ کی ملاقات ون ون فیس ٹو فیس ہوئی ہے میں فیس ٹو فیس ایساق سب سے میں ملے ہی نہیں کیونکہ میں جتنے ڈی جی آئے سب سے مل ہم اور لطافت ساب اور یہ ڈی جی آشکار ساب یہ جو ہے نا یہ مطلب کچھ سنسر لوگ تھے جنہوں نے بات سنی اور ایکشن بھی کیا تو خوڑو ساب سے تو آپ ملے ہی نہیں پھر آپ کے ساتھ سے ملے نہیں خوڑو ساب سے ملے نہیں لیکن جو لوگ ملے ہیں جو آپ تو نہیں ملے نا آپ کا کیا پتہ وہ کام کر دے آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہوں نہیں لگا رہے ہیں ان کے آنے کے بعد یہ غیر خانونی مہارتے بننا تیز ہو گئی ہے اچھا یہ چیز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس مزاج کا ہے تو وہ چیزیں بہت ہائے رائز بہت تیزی سے بن رہی ہیں غیر خانونی بلدگ ہیں اچھا سوچائٹیس کا جو پلان ہوتا ہے سیوری سسٹم بھی اسی کے ساتھ سے ڈالا جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ اگر ایک اگر فیملیز رہیں گی تو ان کے ساتھ سے پائے پلائنز بچھے گی بلکل ایسا ہی ہے پینے کا پانی کا آرینجمنٹ ہے وہ بھی اسی ساتھ سے ہوگا جب وہاں پہ آپ ایک ایک پلوٹ پہ بارہ بارہ ملدلہ کھڑی کر دیں گے تو فیملیز کتنی رہیں گی وہاں پہ بارہ 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 باریس کی سیوریز کیسے کنٹرول ہوگی پانی گلیوں میں بہہ رہا ہے پانی آن ہی رہا ہے پورا نہیں ہو رہا بلکل ایسا ہی ہے ایک اور بڑے مزے کی بات ہے میں نے ہرینجمنٹ سیل کیے ہیں میرے سوچائٹی میں ہی ہے جن کا مجھے پتہ ہی ہے جو نظر آرہے ہیں وہ چھے ہرینجمنٹ جوں میں نے تالے لے کے سیل کیے اس پہ بھی ایسا چھو مجھے کہتا ہے ہم نے سایستی کا ساتھ استند ہمیں تین لاکھ روہ ماہی نہیں رسولہ کس تانے کے؟ رزویت ہنے موجود ایسے چونے وہاں نے آپ نے خود سے بند کیے؟ میں نے خود سے بند کیے تو غنباردی جو بدماش ہیں پانی مافیا والے وہ آگئے تو میں نے موبائل بلوائی تو موبائل آئی اور انہوں نے کہا آپ نے کیوں سول کیا میں نے کہا پانی عوام کو نہیں ملا یہ بارد اس اندرسٹریز کو بیچ رہے پانی ڈائرڈ لینڈ ابھی بن جا رہی ہے شیر شاہ اور وہ میٹر لگایا وہ انہوں نے لینڈ کے اوپر میٹر سے پانی بیچتے ہیں وہ کہ آدی گھنٹے کھولیں گے تو اترے پیسے لیں گے کتنے تو انٹی تھف کا ادارہ بنایا ہے بھائے بلدیات والوں نے وہاں بھی راشت صدیقی صاحب ہوتے ہیں وہاں کوئی جواب نہیں آتا ان کو فون بھی کروا ہے ان کے پاس گئی بھی راشت صدیقی صاحب سے میری کچھ پہلے پروگرام میں بات ہی تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو آپ نشاندہی کریں ہم ان کو گریفتاری نہیں کچھ نہیں میں نے نشاندہی بھی کی انسپیکٹر بھی وہ انسپیکٹر بھیجھتے ہیں نا سر اچھا اب انسپیکٹر جو ہے وہ آتا ہے اور سٹنگ کر کے چلے آتا ہے نہیں تو وہ وہ اکھاڑتے نہیں ہیں گریفتاری نہیں کرتے وہ ہائیڈرن کو پروز نہیں کرتے ابھی میرے گیس کی جن پلاتو پر کبزیں ہمارے چار چار ہزار گز والے پلاتو پر میں نے کہا گیس کیا نہیں لگی وہاں گیس نہیں لگی لیکن گیس کا کنڈا مار دیا گیس کا کنڈا مار دیا گیس والے نے اب میں نے اسپیکشن لیا تھانے کو فون کیا گیس ہاں 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 تو وہ اتتفاق سے اسے جو میرا دوست لگیا تھا تو سات سال میں ایک دفعہ ہاں گیس kiş کیا ہятے ہیں کے ساتس سے ڈ Haiti چچو میرا دوست لگا وے پھاتا خون رہ گیس کنڈا مار دیا گیا dus ملات ایک دور گیس میں ، ن psy ڈو بار تو ہیں غ chooses ملات جس میٹر جو ہے وہ آپ نے لگی رہا ہے چتا تو اسپیٹیل چل رہا تھا دوکولو کیا اور آپ سے کہتا ہوں کہ میٹر بھی کھانوا میٹر نہیں یہ کبزہ گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹلی تو چوری کریں گے پھر بھی کہیں نہیں کہیں سے تو ہم تو کنڈانے نکالیں گے میں نے مزمیل صاحب جو جی اے میں وہاں پہ آج رہا ہے وہ جب مینجر تھے تو میں نے موتل کروایا تھا لیکن وہ جی اے میں دوبارہ آج رہا ہے ماشاءاللہ جب وہ مینجر تھے کئے الیکٹرک کیوں گول مارکٹ میں نے ان کو سسپینڈ کروا دیا تھا اسی بات پہ کہ میری علاقے میں میٹر آپ نے سوچائیٹی میں میری بغار ہزارت کیسے لگا بلدے دی لگانے کی کیللے کہ کیسی ہم نے نخصان پھولی کرے گی میں نے کہا تو کیسی گھر میں کچھ کے دبستی میٹر نہیں لگا چکتی بلکلی سایی ہے ایڈویس چٹر میں ہوں جد تک میں نو سی نہیں دوں گاں نو سی کا سنتے رہتے ہوں گا ٹھیکی پہ ہماری نو سی کے بگر کوئی کام ہونی سکتا گیس کا میٹر لگ سکتا ہے نا تو نا پانی کا لیکن وہاں کیا ایسی بدماش ہے مطلب فارم ہے گروپ ہے جو بدماشی کرتا ہے اس کے پاس گھنڈے بھی ہیں پولیس بھی ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں ہر طرح کے بندے رکھیں میں چلیں میں پوچھ لیتا ہوں زین برشا پھر آخر میں کیونکہ ایک ستام کی طرف ہم جارے ہیں کیا لائے عمل ہے اب آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے جی اگر یہ نہیں ہوا تو اب ہم اس اسٹیپ پہ جائیں گا اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہم یہ قدم اٹھائیں گے ہم جو ہے اگر وزیری بلدیات ناصر شاہ صاحب کو ہم خواست کرتے ہیں اگر اس پہ یہ ڈی جی پہ یا ان کو اگر اس پہ ایکشن لیا جائے یہ جو غیر کامی تعمیرات پورا کرچی میں جو پٹا سسٹم ہے اس کو اگر موسمار کیا جائے یہ ختم کیا جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا جائے تو یہ سب دن کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز ہم اپنا لائے عمل اور یہ ہم دوبارہ شروع کریں گے ہم اپنا پرمہ اتجاج دوبارہ شروع کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی سیاسی پارٹی کوئی سیول سوسائٹی کتنے لوگ آپ اتجاج کرتے ہیں ہمارے تو تقریباً علاقے کا جو آبادی ہے تقریباً لگ بگ تقریباً تین ہزار آبادی ہے اچھا ہوا ان کی ان سب کو جو ہے پانی کی جو ہے انتہائی کھلت ہے اور یہ پورا اس کے علاوہ ہمارا جو پی اے بی لگتا ہے ان کے سب کے یہی سسٹم چل رہے ہیں جس مقام پہ بھی دیکھے تو وہ چار چار پانچ پانچ منزلیں بنے ہوئے ہیں ان کے جو نہ سب کے جو ہیں نقشے ایسا ہی غلط طریقے سے مطلب اس کے فاسورٹی کے اس کے جو سیورج لینے سارے لوگوں کو تقلیف ہے سارے روڈے بند ہیں اس کی وجہ سے لیکن اس پر کوئی الیکشن نہیں لے رہے اور یہ جو ڈائریکٹر عساق صاحب ہے ان کو سارے پتہ ہے کہ پورا کرچی میں جو ہے کم از کم چہ ہزار کے قریب تقریبا غیر قانونی تعمیرات بن رہے لیکن یہ لوگ دیکھ کے پھر بھی کوئی الیکشن نہیں لے رہے تو ہم کس کو ابھی ہم تو ناظر شاہ صاحب سے ہمیں بہت امید ہے لیکن ابھی تک کوئی یہ سارے پٹے سسٹم ہے سب کے جو نے سل رہے ہیں سارے بکے ہوئے سب کے جو نے مطلب سب کا سسٹم چل رہے ہیں کوئی ہاتھ پہ وہ نہیں آتے بس سب کے جو نے پیسے مل رہے ختم بانے ہیں شاید سید کے پاس نہیں ان بارے میں ہم شاید سید پاس نہیں کیا یہ اہل محلے والے جو ہیں سارے کٹے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ کیا رہے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے آواز کو بلند کرو اور ہم نے جو کیا مسئی دیں گے لازم میں کیا مسئی دیں گے حکام پالا کو بھئی حکام پالا کو تو ہم وزی علیہ سن کو چیپ جسٹس کو اور حکومت پاکستان کو ہم یہ آہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ہیں ہماری حال پر رحم کرے پورے کرچی کے حال پر رحم کرے اور یہ جو بلڈر مافیا ہے ان کو پھوری طور پر جو ان کو گریبتار کیا جائے ان کے خلاب کوئی کاروائی کی جائے اور ان کے یہ جو ڈائریکٹر ہے ان کے خلاب بھی کاروائی کیا جائے کیوں کی مطلب ابھی تک ان پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیے اور ان کے یہ سارے ملی بگت پہ جو ہے یہ کام چل رہے ہیں اگر ان کو پتہ نہیں تھا اگر کوئی کسی کے گھر پہ خفزہ کر لیتے تو سارے دنیا کو پتہ چل جاتے اور یہ محکم ہے کہ کوئی ڈائریکٹر ہے ان کو پتہ نہیں چلتے ان کے انسپیکٹروں کو پتہ نہیں چلتے یہ وہ سب تک یہ محکم آبالہ تک ان کو پتہ ہے لیکن اس پہ جو نہ مطلب سارے ملے ہوئے ہیں اس پہ جو جیسے کوئی وہ نہیں کر رہے اب یہ کیمسی کے جگہ پر اتنا بڑا پلازہ بنائے ہمارے آسکری پارک کے سامنے ان کے جو ہے اتنا بڑا پلازہ بنایا ہے کہ ان کی جو نہ مطلب اس کے کوئی پوچھتا نہیں یہ ستر سو تقریباً مکان بن رہے ہیں المدنی ہائٹسوالے نے اور اس کے جو نہ مطلب اس کے غیر کامی جگہ ان کے نقشہ کس نے بس کے یہ کیڑیے تو جگہ کیمسی کے کیڑیے نے اس کے نقشہ پھر کبھی آپ آئیں گے تو آپ کو میں ضرور مدھو کروں گا اور جو المدنی کے جو حضرات ہیں یا ان سے بھی ہم موقف لیں گے کہ یہ کئی ان پہ الزام ہے یا کہ وہ صحیح صاف شفاف کام کرے لاس میں آپ کیا مسیج دیں گے شاہ صوری کا کنکشن سارے لگائے پانی کی مسیج یہی ہے کہ عوام کی تکلیفوں کا جو ہے حکومت حساس کرے یہ حکومت کی ڈھیل یا جو بھی آپ اس کو سمجھے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی ویلڈر جو ہے وہ بالکل نہ وہ اچھا چپنی مرضی کا لگاتے ہیں بلڈر جو ہے اچھا چپنی مرضی کا لگاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بار بار درخواست جائے گی یہ ہمیں اٹھا کے لگے جائیں گے ہماری لوگوں وہ لیبر کو اٹھا کے لے جائیں گے تو تانے والے کرتے ہیں لیبر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر وہ ایک دن بند رکھتے ہیں پیسے لے کے سوڑے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو بلڈر تاری کا وارداد یہ سب سے پہلے ایسے چوہتا ہوں ابھی تو اتنا بڑا ہاتھ کیا ہے بلڈر نے میرے ساتھ یہ مدنی بلڈر نے ایک ڈمی نام کا آدمی کھڑا کیا سلطانی جو کہ شہید ملت پہ رہتا ہے تو اس کو کھڑا کیا اور کہا کہ الیکشن تو الیکشن ہوئے لیکن کوٹ نے منا کر دیا جالی الیکشن ہوئے مطلب ووٹنگ جو ہوئی اس میں جالی ہوئی ہائی کوٹ نے الیکشن کا ریزلٹ روک دیا اب بلڈر کہنے لیا میں نے تجھے کھڑا کیا تھا اتنا خرچہ کر دیا میں نے تو آفس پہ ہم تالہ توڑ کے گھو جاتے ہیں اور تھانے سے سٹنگ کر لیتے ہیں عارف کو تھانہ پابند کر دیا کہ عارف صاحب علاقے میں نہیں آئیں گے اب میں ایڈوچے ٹھلو لیکن میں اپنے آفس میں نہیں جا چکتا میرا ایڈوچ مطالعہ توڑ کے انیس سلطانی بیٹھا ہوا ہے کچھ سیاسی پارٹی کے گھنڈوں کے ساتھ کچھ بلڈر نے گھنڈے پالے میں ایک کراچی کی مشہور پارٹی کبھی ہوا کرتی تھی اس کے گھنڈے ہیں اچھا ہاں تو ان سے میرا وہ حملے کر چکے ہیں مجھ پہ کئی دفعہ آپ مجھے جی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں رضیہ کر رہا تھا کہ یہ جو المدنی ہائٹس والے ہیں انہوں نے عبادی اتنا زیادہ مطلب ہے یہ بانچ اکڑ پہ بنا رہے ہیں پانچ اکڑ پہ بنا رہے ہیں بارہ چٹ کے منزلیں انہوں نے بنایا ہے تو ارد گرد ان کے جو کچھی عبادی ہے چھوٹے چھوٹے مکان ہے جو لوگ چالیس چالیس اور ساٹھ ساٹھ گزب لوگوں کی اس میں رہ رہے ہیں اس کے رہائش ہے تو وہاں پہ لوگ انتہائی تن یکیوں کی اوپر سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے سارے بے پردگی ہیں سارے مکام نظر پاتے ہیں بے پردگی کرتے ہیں اچھا رات کو جو ہے ان کے جو مزدور ہیں وہاں چتوں پہ سو رہے ہیں اور ان کے جو چوکی دارے سکوٹی والے سارے ٹارچ لگا رہے سارے گھروں کو ٹارچ لگا رہے تو انتہائی ہم لوگوں کو انتہائی دو کیا اور افسوس ہے اس بات پہ بہت انہوں نے دل خراش بات کی کہ بے پردگی ہو رہی ہے لوگوں کی مائیں بہنیں اور ان کا پردہ مفلوج ہو رہا ہے تو جو انتظامیاں ہیں اس کو ضرور اس پر نظر سانی کرنی چاہیے تاکہ کسی کی بھی بے پردگی نہ ہو اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہد و آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ حافظ مجھے ساتھ حافظ